بولیٹن کا آغاز اہم خبر کے ساتھ سٹاک مارکیٹ ہنڈرڈ انڈیکس تعلیخ میں پہلی بار اٹھاون ہزار کی ستہ عبور کر گیا ہنڈرڈ انڈیکس میں چھ سو اٹھ سٹھ پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے اور معیشت پر بھی اس کے مصبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں ایسی حوالی سے تفصیلات جانیں گے حماد عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے حماد بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس یہ بھی دیکھنے کہ روپے کی قدر بحال ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ سٹاک مارکٹ اوپر جا رہی ہے انویسٹرز نے کہنے یہ سٹاک مارکٹ کے جو آئین ایس کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے اس سے سینٹیمنٹ پوزیٹیو ہوئے اور متوقع ہے کہ آئین ایس کے ساتھ دسمبر جو متوقع اجلاس ہے بورڈ آف ڈائیکٹرز کا اس کے بعد سوری پاکستان کو ستر ایک اور ڈور مل جائیں گے اور جیسے آئین ایس کے یہ جو کس بحال ہوتی ہے یا کس ادا ہوتی ہے پرس کی تو اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں جو غیر ملکی مالیات کے در ادارے ہیں دیگر انجھے ایک عمر ایکسٹیکٹ کریں کہ ایک ارب ڈالر دار دے گا اس کا حکومت کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے بیلنس اپلیمنٹ کا ہے یعنی جو ہماری بیلنیا دائیگر وصیل کا فرق ہے اس کو کسی طریقے سے اس گیاک کو سادر سے زیادر یا بہتر طریقے سے کم کرنا ہے تو یہی توقعات ہیں جو مضبط ایک سینٹیمنٹ پہلاری ہیں مارکٹ میں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو شیئرز خریدار ہیں وہ مارکٹ میں خریداری کر رہے ہیں اسٹاک مارکٹ اگر اس پورے سال دیکھیں جنوری سے اب تک تو چالیس فیصد کا ریٹن لیا یعنی جنوری سے اب تک یعنی جنوری سے اب تک اسٹاک مارکٹ کے انڈکس چالیس فیصد بنایا ہے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک لاکھ روپر لگایا ہے تو اس وقت اس کو چالیس فیصد کے ساتھ سے یعنی چالیس ہزار روپر ٹھیک ہے حماد آمار ساتھی موجود رہے گا اور ابھی میں جو آن کیا ہے ماہر مرشد خاکہ نجیب صاحب نے سر بہت شکریہ آپ کے وقت آسر بتائے گا کہ ہنڈرڈ انڈیکس میں چھے سو ارسر پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا ہے تاریخ میں پہلی بار کیا کہتے ہیں آپ اس پہ اگر کلچر ہے وہ بہتر پر فارم کر رہا ہے جو پاکستان کی اس وقت ایکنومک ریکاوری ہے وہ آئی ایم ایف ریلیٹیڈ اس طرح سے ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کیا چکے ریویو جو ہے وہ فرسٹ کمفٹیبلی کمکلیٹ کر لیا ہے جو اس وقت ہماری کمپنیز ہیں ان کے حصے اگر آپ دیکھیں تو وہ چکے بہت سب سے ٹریٹ کر رہے تھے کمپیر ٹو دی پروفٹیبلیٹی جو کمپنیز نے دیکھی ہے اس میں پیٹرولیم سیکٹر ہے گیس کمپنیز ہیں اس میں بانکنگ سیکٹر ہے پھر سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ آپ نے ایک آٹھ فروری کی ڈیٹ تھی کہ آپ نے کہا کہ آپ الیکشن کرانے جا رہے ہیں سو ایک پولیٹکل مومنٹم بھی کنٹری میں جو ہے وہ بیلد ہوا ہوا ہے جو کہ سرٹنٹی کرتا ہے یاد رکھیں کہ جب مارکٹ بوائیڈ سینٹیمنٹ ہے وہ تب کریٹ ہوتا ہے جب آپ جتنی سرٹنٹی کریں سو ملک کچھ سرٹنٹی کی طرف جا رہا ہے کہ ایکنومکس بہتر ہو رہی ہے پولیٹکس میں لوگ انوالو ہو رہے ہیں کچھ مین سٹرین پارٹیز میں بھی یہ بات کی ہے کہ they are comfortable with the way elections are being handled سو لیٹس اوپ کہ that process goes through پھر انٹرنیشنل آئی تینک تھوڑا سا انویسٹر جو ہے وہ پاکستان کی طرف مڑا ہے اور لوگوں نے دیکھا ہے کہ مارکٹ جو ہے اس کا ڈالر ڈنومنیٹڈ ریٹرن جو ہے وہ comfortable ہے اور آخر میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ لوگوں نے سمجھا نہیں ہے جو ہم نے administrative actions لیا ہے پاکستان میں آئی ایم ایف نے خود اس چیز کا اعتراف کیا ہے آئی ایم ایف نے خود اس چیز کا اعتراف کیا ہے ٹھیک ہے خاکانا جی بہت شکریہ دنیا نیو سے بات کرنے کے لیے حماد علم آپ کا بھی بہت شکریہ ریٹیز دے رہے تھے اسلامباد ہائی کورٹ میں لاپتہ فراد کی بازیابی کے لیے قائم وزراء کمیٹی کی رپورٹ مسترد کر دی گئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے وزیراعظم انوال الحق کاکر کو 29 نومبر کو طلب کر لیا ہے وزیر دفاع وزیر داخلہ سیکیٹری دفاع سیکیٹری داخلہ بھی پیش ہو اسلامباد ہائی کورٹ یہ کام ایگزیکٹیف کا تھا لیکن عدالت کر رہی ہے جسٹس محسین اختر قیانی کی جانب سے گیرے مارک سامنے آئے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں لاپتہ فراد کی بازیابی کے لیے قائم وزراء کمیٹی کی رپورٹ مسترد کر دی گئی ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ نے وزیر آزم کو 29 نومبر کو طلب کر لیا ہے سائفر کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کے درخواستے زمانہ سپریم کورٹ نے فریقین کو نوٹسز جاری کر دی ہے حدالت نے وفاقی حکومت وزارت داخلہ کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدد تک ملتوی کر دی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے کیا تفصیلات ہیں حسیب ملک دیکھیں یہ سائفر کیس ہے جس کے اندر چیئرمن پی ٹی آئی کی جانب سے سپریم کورٹ میں رجوع کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اور آج اس کے اوپر سماعت ہوئی ہے جسٹس تارک مسعود سردار تارک مسعود کی سربراہی میں یہ تین رکنی بینچ تھا جس نے سماعت کی ہے چیئرمن پی ٹی آئی کی جانب سے جو وکیل تھے وہ سلمان سفدر وہ عدالت کے روبر اوپیش ہوئے تھے سماعت کے آغاز میں ان کی جانب سے ایف آئی آئی بھی پڑھ کر سنائی گئی اور بیسک موقع پہ اختیار کیا گیا کہ جو سائفر تھا اور اس کو جو ہے سیاسی بنیادوں کے اوپر جو ہے چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے جس کے اوپر عدالت کی جانب سے جو ہے وہ استفسار کیا گیا کہ کیا سائفر سیکریٹ دستاویز نہیں ہے جس کے اوپر جو چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل ہیں سلمان سفدر ان کی جانب سے عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد جو ہے وہ سیکریٹ دستاویزات نہیں رہ جاتی ہیں اور جس کے اوپر عدالت کی جانب سے یہ موقع اختیار کیا گیا یہ ریمارکس دیئے گئے کہ کیا سائفر کو ڈی کلاسیفائی ہونے سے پہلے جو ہے وہ پبلک میں ہوا میں لہرایا گیا تھا جس کے اوپر ان کی جانب سے جو وکیل ہیں سلمان سفدر ان کی جانب سے بتایا گیا کہ ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد ہی یہ تمام تر معاملہ ہوا تھا جس کے اوپر عدالت کی جانب سے استفسار کیا گیا کہ بیسک الزامات کیا ہیں جس کے اوپر جو وکیل تھے سلمان سفدر ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ جو دو اور ملزمان تھے جن میں ایک اصد امر تھے ان کو جو ہے وہ بری کر دیا گیا جبکہ جو دوسرے ملزم ہے آزم خان ان کو ملزم کے جگہ انہیں وعدہ ماف گواہ بنا دیا گیا گیا عدالت نے وعدہ ماف گواہ بنا دیا گیا اس پر عدالت نے جو ہے ابھی فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے سماعت کو غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا ہے یہ سائفر کیس تھا جس کے اندر زمانت کے لیے رجوع کیا گیا تھا چیرمن پیس تھا حسین ملک بہت شکریہ آپ کا علیمہ خان نے کہا ہے کہ کوئی امید نہیں ہے چیرمن پی ٹی آئی سائفر کیس سے باہر آئیں گے چیرمن پی ٹی آئی کو باہر نکالے کا کوئی ارادہ نہیں ہے چیرمن پی ٹی آئی جیل میں رہیں یا باہر وہی لیڈر رہیں گے الیکشن میں حصہ نہیں لینا اور نہ ہی سیاسی معاملات میں مداخلت کروں گی وہ لاہور ایڈی سی کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں پروڈ کا کیس فواد چہہدری کو جوڈیشن ریمارڈ مکمل ہونے پر عدالت پیش نہ کیا جا سکا ابھی تک فواد چہہدری کو عدالت پیش نہیں کیا جا سکا ہم عدالتی احکامات کا انتظار کر رہے ہیں وکیل کی جانب سے یہ کہا گیا عدالت فواد چہہدری کے پروڈکشن آرڈر جاری کرے وکیل فیصل چہہدری کی جانب سے یہ کہا گیا اسی بارے مزید ڈیٹیلز جان لیتے ہیں رزوان قاضی ہمارے ساتھ موجود ہیں رزوان آگاہ کیجئے سنہ آباد کی جوڈیشن میجیسٹیٹ نے فواد چہہدری کے خلاف کھانا پارہ مداج مقدمہ کی اسمات کی دوران اسمات فیصل فرید چہہدری اور کمر انایت راجہ ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے فواد چہہدری کو عدالت میں پیش نہ کیا جا سکا اور عدالت نے ایک کورٹ کے ذریعے فواد چہہدری کی حاضری لگائی فواد چہہدری اس کو ڈیالا جیل سے عدالت میں سکائپ کے ذریعے پیش کیا گیا عدالت نے فواد چہہدری کی حاضری لگائی مقلعہ کا کہنا تھا کہ فواد چہہدری کو عدالت میں پیش کرنے کے حکمات عدالت نے دیئے ہیں عدالت جو ہے اس کو عدالتی کسٹڈی آگے بڑھتے ہوئے بات کریں غزہ کی صورت حال پر تو غزہ پر اسٹرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد چودہ ہزار سے زائد ہو گئی ہے شہدہ میں پانچ ہزار آٹھ سو چالیس بچے اور تین ہزار نو سو سے زائد خواتین شامل ہے غزہ پر بمباری کے نتیجے میں حماس کے سیربراہ اسمائل حانیہ کا پوتا شہید اسٹرائیلی فوج کے لبنان پر حملے دو لبنانی صحافی شہید ہو گئے آدمی میڈیا کی جانب سے بتایا گیا ہے حماس نے غزہ میں سہونی فوجیوں پر حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے حماس نے اسٹرائیل کی ساٹھ سے زائد فوجی گاڑیوں کو بھی نشانہ بنایا ہے اسٹرائیلی حکومت اور حماس کے درمیان اور حوالیوں کے رہائی کے بدلے چار روز کی آرزی جنگ بندی کا معاہدہ تیپ آ گیا اسٹرائیل اور حماس کے درمیان چار روزہ جنگ بندی معاہدہ تیپ آ گیا قطری وزارت خارجہ کے علامیہ میں کہا گیا کہ لڑائی میں وقفے کا آغاز چوبیس گھنٹے کے اندر ہوگا حماس پچاس اسٹرائیلی خواتین اور کم عمر قیدی رہا کرے گا جبکہ اسٹرائیل ایک سو پچاس فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا حماس اسٹرائیل معاہدے میں قطر مصر اور امریکہ نے سالسی کا کردار ادا کیا ہے قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ضرورت پڑھنے پر معاہدے میں توسیح ہو سکتی ہے اس سے پہلے اسٹرائیلی کابینہ نے قیدیوں کے رہائی کا بدلے آرزی جنگ بندی معاہدے کی منظوری دی امریکہ نے اسٹرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے سے انکار کر دیا ترجمان امریکی محکم خارجہ میٹھیو ملر کا کہنا ہے کہ کانگرس سے اسٹرائیل کے لیے مزید اسکری امداد کی منظوری کے لیے درخواست کر دی گئی غزہ کی صورتحال پر غور کے لیے دنیا کی ابرتی بڑی معیشتوں کے اتحاد برکس کا سربراہی جلاس ہوا سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے ورچر خطاب میں کہا کہ تمام ممالک اسٹرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی اور فروخت بند کریں جنوبی افریقہ کی پارلیمنٹ نے غزہ میں سے ہونی جاریت کے خلاف اور فرسینیوں سے اظہاری اکجہتی کے لیے اسٹرائیلی سفارت خانہ بند کرنے کی قرارداد منظور کر لی